مرحبا کریم اما بار الحمدللہ میری عزیز دینی بہنوں آج کی ہمارے علاماتِ خیامت یعنی خیامت کے فتنوں میں جو حدیث لی جائیں گی آئیے ہم سب سے پہلی حدیث لیں گے شروعات کہ خیامت کے فتنوں میں اس سے ایک بات یہ بھی ہوگی کہ گانوں اور آلاتِ موسقی کی کسرت ہوگی موسقی یعنی میوزک کی دیسے کہ اس حدیث کے راوی سوہل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ نوہیں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں خصف اور موسق ہوگا خصف کے معنی کیا ہے یعنی کہ زمین میں دھسنا خصف یعنی پتھروں کا برسنا گرنا موسق یعنی چہروں کا موسق ہو جانا بدل جانا عرض کیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب ہوگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشات فرمایا جب گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے والیاں ظاہر ہوں گی نیس شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا اسے طبرانی نے روایت کیا تو اسے کیا پتا چلا خصف سے مراد کیا ہے زمین میں دھسنا یعنی زلزلے یعنی زلزلوں کی کسرت اور اسی طرح آسمان سے پتھروں کا برسنا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ مٹی والے پتر ہی برسیں گے بلکہ ہو سکتا وہ یعنی کہ جیسے ہم پچھلے برسات میں دیکھے رمضان کے چند دن پہلے برسات ہوئی تو دیکھا گیا کہ تلنگانہ میں بھی ہمارے اپنے علاقوں میں اس طرح سے برسات ہوئی کہ برف اولوں والی برسات ہوئی جس سے برف ایسے ٹھہر گیا راستوں پہ دیکھنے والوں کو لگا کہ کیا یہ آئیلینڈ تو نہیں یعنی کہ ایسا کبھی یہاں پر دیکھا نہیں گیا نا اس ملک میں تو یہ کیا ہے موٹے موٹے جو ہے پتھر نوما برف کے گولے گرے جس کو عام طور پر اولے بولتے دیکھیں تو اس طرح سے گرنا اور اسی طرح چہروں کا بگڑ جانا تو یہ تمام کب ہوگا جب پوچھا جایت بتائے گیا کہ جب گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے والیاں عام ہوں گے گانے بجانے کے آلات یعنی کہ ہم جیسے دیکھتے ہیں میری عزیز دینی بہنوں کہ آج کئی پر ایک وقت تھا لوگ ایک ٹھیٹر گھر ہوتا تھا سینیم آواز آتے تو کچھ سنتے تھے پھر وہ ریڈیو بنا پھر ریڈیو سے ٹی وی بنا ٹی وی سے آج آپ دیکھیں ہر ہاتھ میں سیل فون ہے ہر سیل فون میں میوزک ہے حتیٰ کہ لوگوں کو یہ بھی خوش نہیں رہا کہ خوشی کا مقامہ یا جنازے کا جنازے میں بھی اکثر آپ دیکھیں کسی کا سل بجرا تو رنگ ٹون بھی گانے بجانے کے رکھ لیا گئے ہیں اب یہ بات آ رہے ہیں لوگ ایسے لوگ کیا کرتے رمضان آتے ہی اس کو کیا کرتے کسی خوالی یا نات کا رنگ ٹون مرالے تھے جیسا رمضان گیا پھر وہی میوزک باجے والی بجنی شروع ہو گئی اللہ کو اکبر اس کا مطلب یہ کیا ہے کانوں کو میوزک کے سننے کی عادت لگ گئی گانے بجانے کی عادت لگ گئی ہے اب اگر یہ نہیں تو یہ صحیح یہ نہیں تو یہ صحیح لہٰذا دیکھا یہ چیزیں حالانکہ ہم جانتے ہیں عبداللہ عبید عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے شاگر کے ساتھ راستے سے جا رہے تھے حدیث سہی کے الفاظ ان کا زمانہ تھا اور اپنے شاگر سے پوچھتے رہے کیا وہ آواز بند ہوئی کیا وہ آواز بند ہوئی اور اسی طرح راستہ چلتے رہے جب اس نے کہا کہ استاد پوری آواز ختم ہو چکی ہے تو اپنے اپنے کانوں سے انگلیاں نکالی اور نکالنے کے بعد فرمایا کہ اللہ کی خسم اگر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اگر ایسی کوئی آواز سن لیتے بائی اتفاق تو آپ اپنے کانوں کو بند کر لیا کرتے لیکن آج دیکھا یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ یعنی دیگر عبادتیں کرنا ہی نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ میوزک سے نفرت کیا کرتے تھے تو ہمارے دلوں میں بھی اس سے نفرت ہونی چاہیے یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن آج کیا حال ہو گیا میری بہنوں ہم کار میں بیٹھتے پیٹتے سواری کی دعا پڑھ لی جاری اور اس کے بعد فوراً ایف ایم آن کر دیتے پورا سفر گانے سنتے ہو جا رہے ہیں استغفراللہ تو گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے اور گانے بجانے والیاں تو میری عزیز ہو اس کے لیے میں بس ایک چھوٹا اسی بات آپ کو یاد دلاؤں گی حال میں ایک پاکستانی اداکارہ کے ڈیانس کا ایک وائرل ہونے والا ویڈیو رات تو رات اس کو کئی کروڑ ویوز آگئے تب آپ بتائیے اتنا اس کو وائرل کیا کس نے ہوگا کون دیکھے یہ وہ تو وہی تو لوگ ہیں بندے ہیں جو کہ فجر کو آنکھ نہیں کھلی لیکن وہ کہتی ہے لڑکی کہ رات دیر گئے ہم نے ویڈیو اپنوٹ کیا پھر میری سہلی نے دوسرے دن مجھے بتایا کہ رات و رات تیرا ویڈیو تو کروڑوں ویوز پا لیا تو دیکھا یہی وہ مسلمان ہیں جو موزدن کہ یہ کہنے کے بعد بھی آئیے نماز کے لیے یعنی کہ اکثر فجر کی عذا میں بولا جاتا نا سنت ہے نا کہ نماز نین سے بہتر ہے نماز آگ سے بچاتی ہے لیکن کروڑ بدل کے سو جاتے ہیں لیکن رات میں ایک ویڈیو اپنوٹ ہوا صبح تک اس ڈینس کے ویڈیو کو اتنا فاروڑ کرے کہ آپ دیکھیں گے اس کے بعد کئی جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی گھروں میں اسی لڑکی کی طرح ڈانس کر رہے تھے اور بس وہوا وہوا چاروں طرف وہی لڑکی چل رہی تھی اسی کا انداز پر سب جھوم رہے تھے تو خواتین اب اس کے بعد تو میری بہنوں حالات یہ ہو چکے ہیں مازاللہ الفاظ کی میری زیادتی ہو تو اللہ معاف فرما دے یہ وہی امت محمدیہ ہے جو رمضان کے روزے رکھ رہی ہے تراوی کی نماز پڑھ رہی ہے یہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ سے دعا کر رہے ہیں مغفرت کے لیے تلاش کریں گے تڑپیں گے خدر کی بھی راتوں کو جاگیں گے انشاءاللہ لیکن پھر دیکھئے ماہ رمضان کے تکمیل کے بعد شادی ہے تو کئی خواتین یہ کر رہی ہیں کہ ڈینس کر لیتے آ رہی ہیں لڑکیاں ڈینس کر رہی ہیں خواتین ڈینس کر رہی ہیں تو گانے بچانے والیاں عام ہوں گے تو ایک وقت تھا گانے والیاں یعنی کہ دام لے کر آتی تھی کوئی ایک ہوتی تھی کوئی بادشاہی ان کو بلاتے تھے ایسے کوئی برائی وہ انہی کے حد تک رہتی تھی لیکن آج یہ چیز عام ہو گئی گھر گھر عورتیں ناچنے لگی گئے اب کسی کو نچانے والیوں کو ناچنے والیوں کو بلاننے کی ضروری پورے نچڑے ہو گئے تو یہی ہے یہ کہ عورتیں ناچنے والی عورتیں ظاہر ہوں گی تو کیا ہے آج آپ دیکھئے اس سچائی کو اس فتنے کو تو اس سے بچیں آج اگر کئی میوزک بچا تو بیٹے بیٹے لوگوں کے پیرہنلا شروع ہو جاتی افسوس کی بات ہے صد افسوس اتنی میوزک کے عادی ہو چکے ہیں اور میری عزیزو اسی طرح تیسری بات اس حدیث میں کیا بتائی گئی شراب حلال سمجھ لیا جائے گا یعنی کہ نشے آور چیزوں کو حلال سمجھا جائے گا اس طرح سے استعمال کریں گے اللہ اکبر تو میری عزیزو آئیے اسی سے بچو جلتی اور ایک حدیث نے جس کے راوی ابو مالک اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری عمت کے لوگ شراب پییں گے لیکن اس کا نام کچھ اور رکھ دیں گے آج ہم دیکھ رہے نا کئی ساری ایسی مشروبات میں آلکوہل کی مقدار ملی رہی اور لوگ استعمال کر رہی بور رہے نا یہ شراب نہیں ہے بھئی لیکن اسی کی طرح دکھنے والا مشروب ہے کیا بتا جارہ شراب تو پییں گے نام بدل لیں گے تو دیکھا نشے آور چاہے وہ زردے کا پان جو نشا کرنے والا ہے گھٹکا ہے سگریٹ ہے یہ سب اس میں آ جاتے تو دیکھا پان وغیرہ تو خواتین بھی استعمال کرتی ہیں تو یاد رکھئے کیا فرمایا شراب کا بھی نام بدل آ جائے گا تو ایسے مشروبات جس میں آلکوہل کی مقدار ہے وہ استعمال کرنے کی ہم کوئی ازازت نہیں ہے بس شرطے کے بیماری وغیرہ میں کوئی دوائیوں میں اس چیز ملی ہوتی ہے اکثر لوگ مثال دیتے اچھا پھر دوائیوں میں تو بھی رہتے ہیں نا نشے کی تو پیٹ کے درد کی دوائی پیئے تو آپ کو نید نہیں آتی تو وہ آپ تکلیف و بیماری میں دوائی استعمال کر رہی اس کی حقیقت بہترین سینٹسٹ جانتے ہیں لیکن یہ کیا ہے کھلے طور پر شراب ہے میری بہنوں تو اس کا استعمال کرنا منع اور حرام ہے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا میری امت کے لوگ شراب پیئیں گے لیکن اس کا نام کچھ اور رکھ دیں گے ان کی سرپرستی میں باجے بجیں گے یعنی کس کی مسلمانوں کی سرپرستی میں باجے بھی بجیں گے گانے والیاں گائیں گی تو آج جیسے دیکھیں آپ شادی ولیمے میں بیان کا احتمال نکاح مسجدوں میں کرنا ہے ایک ایسا معاملہ چل رہا کہ مسجد میں نکاح ہو گیا تو ہر چیز سے بری ہو گئے بس اب کتنا ہی آدھی راتوں کو آؤ بیانڈ بجا لو کیا بھی تو بتایا کہ ان کی سرپرستی میں لوگ باجے بجائیں گے گانے والیاں گائیں گی استغفراللہ اللہ تعالی انہیں زمین میں دھسا دے گا لیکن اس کی سزا کیا ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ انہیں زمین میں دھسا دے گا تو دیکھا زلزلے ایسے ہی نہیں آئیں گے ان برائیوں کی کسرت کی وجہ سے اور بعض کو بندر اور قنزیر بنا دے گا اسے ابن مازہ نے روایت کیا کتاب الفتن باب الاخویا اخوبات جلد نمبر دو حدیث نمبر تری ٹو فور سیون تو اللہ ان چیزوں سے بچائیں اور ہم اپنے آپ کو بچائیں اور میری بہنوں آئیے آج کی دوسری حدیث بے حیائی اور فہج گوئی کی کسرت خیامت کے خریب جیسے کہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی بے حیائی اور فہج گوئی کو پسند نہیں فرما یاد رکھئے بے حیائی کے کاموں کو اور فہج گوئی گندی اور ننگی باتوں کو ایسے چھچورے مزاقوں کو بھی اللہ تعالی پسند نہیں کرتے یہاں تک کہ حدیث کے الفاظیں میری بہنوں مزا لٹنے والے مرد اور مزا لٹنے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے صحابہ نے فتمایا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مزا لٹنے والے لوگ عورتیں اور مرد کون ہوتے ہیں فرمایا وہ جو اپنی پردے کی باتیں ہوتی ہیں راتوں کی وہ غیروں سے یعنی اپنے دوستوں سے اپنی بائی بہنوں سے شیئر کرتے ہیں بڑی بے حیائی کے ساتھ حالانکہ جن چیزوں کو اللہ نے پردہ رکھا اس کو بے پردہ کرنے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے تو میری عزیزو نظریں دیکھنے اور زبان کے کہنے سے ہی شروع ہوتا تو اسی لئے پردے دار باتوں کو سار کے آگے ظاہر کرنے سے بھی منع کیا گیا تو اسی لئے اللہ کیا بھرائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی بے حیائی کو بھی اور فہج گوئی کو دولوں کو بھی پسند نہیں کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اللہ تعالی بے حیائی اور فہج گو سے بغض رکھتے ہیں کچھ ایسے الفاظ ہے راوی کے یعنی کہ اللہ تعالی ان سے غصہ ہوتے ہیں خیامت خائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بے حیائی اور فہج گوئی عام ہو خطے رحمی کی جائے ہمسائے سے برا سلاک کی سلوک کیا جائے یہ مصند احمد نے اس حدیث کو روایت کیا حدیث نمبر سکس فائی ڈبل ون رقم الحدیث اب میری عزیز دینی بہنوں دیکھئے کسرت زنا اور شراب کا عام ہونا تیسری حدیثات کی قیامت سے پہلے شراب اور زنا عام ہو جائے گا اس حدیث کے راوی انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم اڑ جائے گا جہالت چھا جائے گی زنا عام ہوگا شراب نوشی ہوگی اور مردوں کی کمی اور عورتوں کی کسرت ہوگی حتیٰ کہ پچاس پچاس عورتوں کے لیے ایک مرد نگرانکار ہوگا اسے بخاری نے روایت کیا میری عزیز دینی بہنوں اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں ایک اور حدیث آج کی قیامت سے پہلے شراب زنا عریشم اور موسقی کو شرعی دلائل کے ساتھ حلال اور جائز بھی خرار دینے کی کوشش کی جائے گی زیسے کہ اس حدیث کے راوی ابو عامر عشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کہتے ہیں میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری عمت کے کچھ لوگ زنا ریشم یعنی ریشم کیونکہ مرد کو مرد کے لیے حرام ہے زنا تو ہر ایک کے لیے حرام ہے فرمایا شراب جو ہر ایک کے لیے نشے آور چیزیں حرام ہیں جس میں زیادہ تر شراب لازم ہے مرد ہی پیتے ہیں لیکن خواتین کے لیے بھی نشے آور یعنی زردے کا پان بھی منع ہیں اور میری بہنوں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اور موسقی کو حلال کر لیں گے کیا کریں گے میری عمت کے کچھ لوگ زنا ریشم شراب اور موسقی یعنی گانے بجانے ناچنے گانے کو حلال کر لیں گے اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے اللہ اکبر صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ یعنی کہ یعنی جیسا آج کل آپ ضرور سوچ رہے ہوں گے بات یہ کیسے ہو سکتا بھلا اس کا فتوہ کیسے ملے گا اور یہ کیسے شرعی دلائل پر یہ کام کریں گے تو آج دیکھیں اکثر لوگ بول رہے ہیں نہیں مرفع بجا لے سکتے ہم فتوہ لے لے کے آئی جی مرفع بجا سکتے کہ تے کچھ بھی نہیں ہوتا تو دیکھا مرفع اور بول رہے ہیں مرفع کا بدل دف ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بستا تھا نہیں میری بہنوں دف اور مرفع میں بہت فرق ہے مرفع میوزک ہے دف میوزک نہیں صرف ایک آواز ہوتی تھی ایک ہاتھ سے بجنے والا دوسری طرف کا خالی کھول بھی اس میں زمرے میں نہیں آتا دف تھا اور یہ چیزیں منہ ہیں حرام ہیں اور دیکھا ریشم آج کل ہم کیا دیکھ رہی مردوں کی شیروانیاں پوری ریشمی ہے نیٹ کی شیروانیاں پہن رہے ہیں مرد ریشمی شیروانیاں زرزوزی کی جوتا اور ٹوپی بھی اللہ خوزبر یہ آج پورا دیکھنے میں آ رہے ہیں دیکھ لیجئے چیزیں اور میری بہنوں اسی سے ملتی جلتی اور ایک حدیث لے لیجئے لوگ شراب کا نام بدل بدل کر پیئیں گے جیسے سے ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ نوحی سے اور ایک روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ شراب پیئیں گے لیکن اس کا نام کچھ اور رکھ دیں گے ان کی سرپرستی میں بازے بجیں گے گانے والیاں گائیں گی اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھتا دے گا اور بعض کو بندر اور قنزیر بنا دے گا میری بہنوں اس کی وضاحت یعنی اس حدیث کا خلاصہ ہم کو ایسے ملتا ہے موسقی یعنی کہ میوزک کا سننا شرن جائز قرار دینے والے علماء اکرام تو اب اتنے کثیر تعداد میں آ گئے ہیں کہ ان کا شمار کرنا ممکن نہیں مثال کے طور پر ملائزہ ہو کتاب حلال و حرام از اتا اللہ پالوی زینہ کو بھی باز علماء اکرام نے حلالہ کی شکل میں جائز قرار دے رکھا ہے حلالہ کرتے دیکھئے حالانکہ حلالہ کرنے والی مرد اور عورت کے اللہ کی لعنت ہے یہ بھی ایک طرح کا زنا ہے لیکن اس کے لیے حکم مل رہا کہ آدمی سے نکاح تین طلاق دے دیئے تو رشتہ ختم ہو گیا اب ایک کام کرو آپ کسی اور سے شادی کرو پھر اگریمٹ پہ ایک رات اس کے ساتھ رہو پھر دوسرے دن اسے طلاق لو پھر پہلے والے شوہر کے نکاح میں جاؤ تو یہ کیا ہے اگریمٹ کا زنا ہے یہ تو اس کو بھی جید علماء اکرام نے حرام خرار دیا گئے کیونکہ حدیث سے اس کو حرام خرار دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حلالہ کرنے نکالنے والے مرد یعنی کہ نکالنے والے پر اور لینے والے پر دونوں پر بھی اللہ کی لعنت اسی لیے یہ بھی ایک طرح کا زنا ہے اور اس کے لیے شرعی دلائل بھی دیے جاتے ہیں اور اسی طرح آلکوہل کو بطور دوا استعمال کرنے کی ازازت دینے والوں کی بھی کمی نہیں یہ سب قیامت کے فتنوں میں سے ہیں یعنی کہ یہ تمام چیزیں جو بتائی جاری کہ اکثر بولتے نہ نہیں اب عادت لگ گئی انہوں چھوڑے تو مر جاتے جی پینس دے نہ ان کو کئیسا بھی شراب چھوڑے تو نہیں ہوتا تو اس طرح سے بولتے اور آلکوہل کی مثال دے کے بولتے دوا پی رہے ہیں کہ ابھی میں نے اسے کو بتایا دیکھیں پتھلی حدیث میں آپ کو ارے آپ خانسی کی دوا نہیں پیتے پیٹ کے درد کی گولی نہیں کھاتے آپ آپریشن کے وقت میں یعنی کہ انیستیسیا نہیں لیتے تو یہ بھی تو نشائی ہے نا بولتے تو میری عزیزوں نہیں ہوتا یہ نشائی نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے بیماری کا الاد کے لیے مجبورتاً لی جانے والی چیزیں ہیں لیکن نشے کی تیز بیماری میں بھی کہیں گے ہم کو مفتیان اسلام تو اللہ سے بس اتنی دعا ہے کہ جتنا علم اللہ نے ہم کو دیا اس کی رہنمائی ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اللہ تعالی الفاظ کی زیادت کی کمی کو پورا کرے لغزشوں کو معاف فرما دے واللہ عالم بس سواب اب یہ ہے دیکھو آپ کو جو ملا علامت قیامت کتاب اقبال کا اعلانی صاحب یہ خلاصہ جو ہمیں ملتا ہے چلیے اسی کے ساتھ میں اپنی بات تکمیل کروں واقر دامنان الحمدللہ رب العالمین